اسلام علیکم میں ہوں جاوید فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ سپوٹ ٹیوز ایمکی ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی بڑا اعلان کر گئے ہیں بڑا اشارہ دے گئے ہیں اور بہت غور و فکر کے لیے سامان فراہم کر گئے ہیں وہ بھی انہوں نے میڈیا سے بات کی علمہ اقبال کے مزار پر انہوں نے حاضری دی فاتح خانی کی اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے بڑی بات کہہ دی وہ کہتے ہیں کہ اگلے دو روز ملکی سیاست کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس وقت حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا جو ایک غلغلہ ہے اور اس پہ یہ جو دھول رہی ہے یہ کب تک کلیر ہو جائے گی صورتحال کے تحریک عدم اعتماد آئے گی یا نہیں آئے گی کامیاب ہوگی یا نہیں کامیاب ہوگی تو اس بات کو انہوں نے بڑے درمیان میں ہی روکتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل اور پرسوں کے دن اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے دس دن سے جو چیزیں چل رہی تھیں پچھلے ایک دو دن کے اندر اس کے اندر پھر تھوڑا سا ڈپ آیا اس لحاظ سے کہ کچھ ایسے اختلافات حضب اختلاف کی پارٹیوں کے اندر وہ سامنے آئے کہ جس میں یہ کہا گیا اور یہ باتیں ہوئیں سرگوشیاں ہوئیں کہ شاید یہ تحریک عدم اعتماد والا معاملہ جو ہے یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکے اور حکومت دوبارہ سنبھل جائے لیکن حکومت کے ایک اہم اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو اپوزیشن کی جو بوو ہے اس حوالے سے اگلے دو دن بڑے امپورٹنٹ ہیں اب یہ اگلے دو دن امپورٹنٹ کیوں ہیں اس کے حوالے سے ایک کیا سرائیوں کا جو ہے وہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ اگلے دن دو دن میں کیا ہوگا کیا اپوزیشن کوئی تحریک عدم اعتماد کی ڈیٹ دینے جا رہی ہے ایک یہ بھی جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی میٹنگ جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں انہوں نے تمام سٹریٹیجی طے کرنی تھی اور نمبرز جو ہیں ان کا جائزہ لینا تھا وہ تمام پارٹیز کی جو ایک ایک ان میں سے لیڈر لیے رہنما لیے اور کمیٹی بنائی گئی تھی تو اس نے کوئی ورکنگ کمپلیٹ کر لی ہے اور ان کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں یہ تمام نمبرز جو ہیں یہ پیش کیے جائیں گے اور اپوزیشن کی طرف سے یہ ایک سامنے آئے گی حکمت عملی سامنے آئے گی تو اگلے دو روز میں اپوزیشن کی طرف سے کوئی حکمت عملی سامنے آنے والی ہے کیا تحریک ادم اعتماد کب ہوگی اور کس کے خلاف ہوگی اس کا بگل بجائے جانے والا ہے یا دوسری طرف کیا اتحادی جو ہیں ان کی طرف سے کوئی بڑی انانسمنٹ سامنے آنے والی ہے کیونکہ اتحادی جو ہیں وہ اس وقت لاہور اسلامباد کی وجہ لاہور حکومتی اتحادیوں کی سیاست کا بھی برکست بنا ہوا ہے چودری پرویزلائی کے گھر پہ سراج الحق گئے ہیں اس سے پہلے اپوزیشن کے تمام بڑے لیڈرز جو ہیں عاصف زرداری شہباز شریف وضل الرحمان وہ گئے ہیں ایمکیم اس سے پہلے ایک بار ہو کے آ چکی ہے پھر باپ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ مل چکے ہیں چیئرمنٹ سینٹ آئے وہ انہوں نے ملاقات کی اتحادی اپنے طور پر ایک سٹریٹیجی بنا رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے جانا چاہیے کیا ہمیں سب کو اکٹھے مل کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے یا الگ الگ اپنی ڈیل کرنی چاہیے تو یہ اتحادیوں کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ سامنے آ سکتی اگلے دو دن میں کہ وہ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں تیسری چیز کہ حکومت نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی اس کی طرف سے کوئی سٹیپ سامنے نہیں آیا کہ حکومت اس ساری کی ساری موو کو کس طرح سے ڈیفیوز کرنا چاہتی ہے تو شنید یہ ہے کہ حکومت بھی اگلے دو روز کے اندر کوئی بڑا کارڈ کھیلنے جا رہی ہے جس میں وہ اپوزیشن کی تحریک اتم اعتماد کی جو کوششیں ہیں ان کو کچھ بڑا دھچکہ دے سکتی ہے اب وہ کیا ہو سکتا ہے وہ کیا اگلے دو روز میں ہی ہوگا جو دو دن جو ہیں وہ خاند مقبول صدیقی نے بیان کیے ہیں ایک یہ پہلو ہے ایک سب سے امپورٹنٹ پہلو جو پچھلے ایک مہینے سے جس کے طرف نظرے لگی ہوئی ہیں اور خاص طور پر پچھلے ایک مہینے سے جب سے یہ حکومت ہٹاؤ سیاست شروع ہوئی ہے تو اس میں ایک اور پہلو ایک اور سمت جس کی طرف سب دیکھ رہے ہیں وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس اس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور اس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ ریزرو ہے اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے تو الیکشن کمیشن نے اور یہ شنید ہے کہ یہ مارچ کے پہلے ہفتے میں دوسرے ہفتے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہفتے میں یہ فیصلہ سامنے آئے گا تو کیا یہ فیصلہ جو ہے وہ آئندہ دو دن میں یا اس ویک کے اندر وہ فیصلہ سامنے آئے گا کہ وہ فیصلہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اگر اس میں پی ٹی اے کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس سے تحریک انصاف کئی پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتی ہے اور اس کے جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا جو ہے وہ جو ماہرین کہتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کا سٹیٹس جو ہے وہ بھی سوالیہ نشان اس کے اوپر لگ سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی اگر ریجسٹریشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی زد آتی ہے تو اسے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہوگا یہ اس قسم کی ایک ٹیکنیکل چیزیں قانونی نکتے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے تو یہ چار پانچ معاملات ہیں جن کی طرف فوری طور پر نظر جاتی ہے تو کیا ان میں سے کیا سامنے آ سکتا ہے یہ کچھ بھی اس میں آپ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک صورتحال تو یہ ہے کہ حکومتی اتحادی جو ہیں وہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والی بات ہے کہ جو زہرلہ روڈ سے جو پریس لیز جاری ہو رہی ہے اس میں مسلسل دو حصوں کی ہوتی ہے وہ پریس لیز ایک میں یہ وہ پہلے عمران خان کو سہارہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ پانچ سال کے لیے آئی ہے اور اس کا منڈٹ ہے پانچ سال اور پارلیمنٹ کو رہنا چاہیے اب وہ پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں یا عمران سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال رہنا چاہیے یہ بات وہ بڑی درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں پارلیمنٹ سے مراد ضروری نہیں کہ عمران خانو اور پانچ سالہ منڈٹ پارلیمنٹ کا ہے حکومت کا پانچ سالہ منڈٹ نہیں ہے حکومت کا پانچ سالہ منڈٹ نہیں ہے وہ مشروط ہے اتحادیوں کے وجود کے ساتھ کہ اتحادیوں سے سپورٹ کریں تو اس کا پانچ سالہ منڈٹ ہے پانچ سالہ بھی مرادی ہے کہ جب تک اتحادی ساتھ ہے وہ دو سال رہیں یا پانچ سال رہیں یا ساڑھے تین سال کے بعد چھوڑ جائیں یہ اتحادیوں کیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پانچ سال جو ہے پانچ سال کے لیے منڈٹ ملتا ہے تو پانچ سال پورے ہونے چاہیے تو یہ وہ اس کے اندر وہ چھپا کر بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کے لیے ایک نصیتوں کے جو ہیں وہ وہ بھی سلسلے ساتھ چلتے ہیں کہ حکومت جو ہے اسے چاہیے کہ غریبوں کا پاکستان کے عوام کا زیادہ نہ امتحان نہ لے مہنگائی بہت زیادہ ہے اسے کنٹرول کرنا چاہیے تمام سیاسی پارٹیوں کو وہ چوزی شجاہد حسین کا ایک ناسحانہ ایک خطاب اور ایک بیان جو ہے وہ جاری ہوتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز تمام ساری کی ساری سیاست جو ہے وہ عوامی مفاد میں کریں ذاتی مفاد میں نہیں کریں جو بھی فیصلہ کریں وہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے عوام کو کس میں جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے سو ایک بڑی ایک ٹرکی سی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو وہ جاری کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو خالد مقبول صدیقی نے جو آج جو ٹاک کی اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ طریقہ صاف کی حکومت اس نے جو ماضی کی حکومتیں ہیں انہوں نے دو حکومتوں کا نام لیا جنہوں نے ہمارے ساتھ وعدے پورے کی ہیں ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ نواز لیگ کی حکومتیں بھی ہمارے ساتھ وعدے پورے کیے کافی حد تک وعدے پورے کیے اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی کافی حد تک جو ہے وعدے پورے ہوئے اس میں کئی انہوں نے کراچی کے اندر کئی پروجیکٹس ہیں وہ گنوائے کہ یہ یہ پروجیکٹس ہیں اور نواز شریف کا جو دور ہے اس دور کی انہوں نے ہیدر آباد کے اندر یونیورسٹی گنوا دی گویا نواز شریف کو بھی ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے نواز دور کو بھی انہوں نے یاد کیا آج تو ان کی شباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی تھی رات انہوں نے ایسن اقبال صاحب کے صاحبزادے کا ولیمہ کھایا ہے اس میں شرکت کی انہوں نے اور وہاں ان کے ساتھ یہ ولیمہ میں شرکت خاص اور پر کراچی سے آ کر مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہوں اور ان کے صاحبزادے کے ولیمہ میں شرکت یہ بھی ایک سیاسی ایکٹ ہے کہ آپ وہ مسلم لیگ نون کو بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے اور تعریف جب کرتے ہیں تو دونوں کی کرتے ہیں تو انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کی تعریف بھی کی لیکن ساتھ انہوں نے یہ گنجائش بھی چھوڑی وہ کہتے ہیں کہ اچھا تھوڑی سی اور محلت کریں تو یہ مسائل جو ہیں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے اور اگر یہ حالات انہوں نے کہا ہے کہ واقعی جی عوام بہڑی مشکل میں ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے اگرچہ یہ انٹرنیشنل فینومنہ ہے لیکن پاکستان کے اندر حالات جو ہیں جتنے زیادہ خراب ہیں اس کو تھوڑی سی محنت اور کر لی جاتی تو ٹھیک کہ جا سکتا تھا اب وہ محنت کسے کہتے ہیں محنت کو کہتے ہیں کہ ٹیکسز نہ لگائے جائیں وہ محنت ہے یا ٹیکس کلیکشن بہتر کی جائے یا جو ایک حکومت کی گورننس کے اوپر جو سوال اٹھائی جاتے ہیں کہ وہ بہتر کیے جائیں یا پھر ان کا یہ ہے کہ جو ہمیں جو ہے کہ ایک میں سے حصہ مزید دیا جاتا ہمیں جو ایک وزارت دی گئی ہے ایک کی بجائے دو یا تین وزارت نے دی جاتی ہے تو پھر شاید وہ عمران خان کی پرفارمنس بہت اچھی گردان تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر چیزیں عمران خان ٹھیک نہیں کرتے تو پھر ہمارے لئے بھی اوپشن جو ہیں وہ کھڑے ہیں سو گویا انہوں نے بھی آج ایک بحث کی گنجائش چھوڑ دی اور بتایا کہ ابھی جو ہے وہ کھیل ختم نہیں ہوا اور چودری برادران جو ہے وہ بھی بیری بات ہو رہی تھی ان سے ایک بڑے اہم رہنما سے تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ابھی چیزیں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئی ہوں کیونکہ ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ چودری پرویز الہی کو جو ایک وزارت اللہ کی پیشکش کی تھی اس پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ یکسو نہیں ہے اور شاید یہ اس حوالے سے کوئی ڈیڈ لاغ سامنے آ جائے اور چیزیں آگے نہ بڑھیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف میں سے ایک فارو بلوک جو سامنے آ رہا ہے وہ اگر ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اپوزیشن کے تو اس کے بعد اتحادیوں کی بھی ضرورت نہیں اگر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ اتحادیوں کو مائنس کر کے بھی اگر اپوزیشن اپنے نمبر پورے کر لیتی ہے تو پھر اتحادیوں کو واقعی سوچنا پڑے کر انہیں وہ پھر دور لگائیں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اگلے دو تین روز کے اندر جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی کارڈ اپنا شو کریں گے وہ کیا چال چلتے ہیں اور اگلے دو روز جن کا خالد مقبول صدیقی نے اعلان کیا ہے اظہار کیا ہے کہ دو روز میں بڑے امپورٹنٹ ہیں ان دو روز میں کیا ہوتا ہے سب دیکھتے ہیں اس کو آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں اگلے ویڈیو تک کے لیے جلز دیجئے اللہ حافظ